ہیلو پرینڈس سواگتہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے نئے یوٹیوب چینل داکین ایڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینک کی جو جوب ہے وہ کیسے پرابت کر سکتے ہیں اس سے پہلے بتا دیتا ہوں جس دوستوں چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جسی ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کو نوٹی پیر ایکسن کے دورہ پرابت ہوگی تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بینک کے اندر جو نوکری نکلی ہوئی ہے اس کا آپ صحیح طریقے سے فارم کیسے برسکتے ہیں اس کی پوری جانکار اس ویڈیو میں دی جائے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھیں تو دوستو بینک کے اندر کافی ساری کینسی نکلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور جو دوست بینک کے لئے اپلائی کرتے ہیں وہ کیا گلتی کرتے ہیں اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ وہ گلتیاں کہاں کرتے ہیں اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی بینک کی جو نکلتی ہے تو آپ اس کے بارے میں پہلے یہ بتا کریں کہ وہ پیو کی نکلی ہے یا کلرک کی اور آپ کے گریجیشن میں کتنے پرسینٹ مارکس ہے اور کتنے اس ویڈیو میں مانگ رکھے ہیں اور جو سب سے کم جس ٹیٹ کی کٹ اوف جاتی ہے آپ کو پہلے چیک کرنی ہے پیچھے کی کٹ اوف اور جس کی کم کٹ اوف جاتی ہے آپ وہاں کے لئے اپلائی کریں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا تو دوستو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو نکلی ہوئی ہے بینک کے اندر کافی ساری بینک سے سبھی کی الگ الگ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو اور ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور سسکرائب کر لیں تو دوستو ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ یہ نکلی ہوئی ہے الوی بینک پیو اپلائی آن لائن الوی بینک پیو اس کا پورا مطلب ہے لکس می ویلاس بینک ریکیوٹمنٹ دوہزار تھارہ اس کے اندر پیو کی پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں اس کے لئے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کیوالیفیکیشن اور کتنی پوشٹیں ہیں کیا لاسٹ ایٹ ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں دی ہوئی ہے پہلے سورٹ کٹ میں آپ کو بینکوں کے نام بتا دیتا ہوں جن کے اندر پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں پہلا ہے لکس می ویلاس بینک ریکیوٹمنٹ دوہزار تھارہ اس کے بعد ہے بینک اوب بڑودہ بینک اوب بڑودہ ہے اس کے اندر ایسو کی پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں اور اس کی نو سو تیرہ ہے ایسو کی سپیس لیسٹ آفیسر کی اس کے لئے بھی آپ آوے دن کر سکتے ہیں آن لائن جو میں پوشٹیں بھی بتا رہا ہوں ان کے آن لائن فارمہ وہ برنے شروع ہو چکے ہیں آپ جلدی کر کے فارم اپلائی کر دیں انہیں تھا آپ کی جو لاسٹ ڈیٹا وہ نکل جائے گی تو نیکسٹ ہے دوستو ن آئی اے سی ال اے او اپلائی آن لائن یہ ہے نیو انڈیا انشورنس ریکیوٹمنٹ دوہزار تھارہ اس کے اندر تین سو بارہ پوشٹیں لکھ رہی ہوئی ہے آفیسر کی اس کو بھی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فارمہ وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کی کیولیفیکیشن کی جانکاری بھی ویڈیو میں دی گئی ہے اس کے بعد ہے ایس آئی بی پی او ایس آئی بی او پی او کا مطلب ہے دوستو ساؤتھ انڈین بینک ساؤتھ انڈین بینک ہے اس کے اندر بھی ویکنسی نکل ہوئی ہے فارمہ جو آن لائن بھرے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو کتنی پوشٹیں دے رکھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پی او کی پوشٹیں ہیں تو یہ تھے بینک جن کے اندر ویکنسی نکل ہوئی ہے ابھی ہم بات کریں گے ان کی پوری جانکاری کے اوپر تو پہلے ہے اس میں ساؤتھ انڈین ایس آئی بی بینک اس کے اندر ویکنسی نکل ہوئی ہے اس کے اندر پی او کی پوشٹیں ہیں اس کے اندر ویکنسی 2019 میں پوشٹنگ ہے اس کی اور اس کے اندر جنرل کٹیگری کے لئے 800 روپے کا چلان ہے ایسی کٹیگری کے لئے 200 روپے کا چلان ہے پیمٹ کا جو آن لائن بڑھنے کا ہے وہ ڈیوٹ کارڈ ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یعنی آپ اپنے کارڈ سے آن لائن ہے جو یہ فیس پی کر سکتے ہیں اس کی جو اپورٹن ڈیٹ ہے سٹارٹنگ فارم کی وہ 10-12-2018 ابھی سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے فارم بننے کی وہ ہے سوڑا بارہ دو ہزار اٹھارہ یعنی چھہی دن فارم بڑھے جائیں گے اور اس کی جو پیمٹ بننے کی ہے وہ 10 سے لے کے سوڑا تک آپ آن لائن پیمٹ بڑھ سکتے ہیں اور جس آن لائن ایکجام ہوگا یہ 29-12-2018 کو ہوگا ایکجام کی ڈیٹ بھی اس کے اندر 29-12-2000 دی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اس کی ایج لیمٹ کے بارے ہیں ہم SIB بینک پی او کی پوشٹیں ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی تو اس کے اندر ہے نوٹ مور دین 25 ایر جنرل کٹیگری اور باقی جو کنڈیڈیٹ ہے سی ایسٹی اور ویسی ان کو نیوموں کے انصار چھوٹ دی گئی ہے ابھی بات کرتے ہیں کیالیفیکیشن کے بارے میں تو SIB بینک کی پوشٹیں ہیں اس کے اندر دسویں پاس پلسٹو پاس گریجویشن ویڈ ساٹھ پرسنٹ مارکس ریگولر کورس جن دوستوں نے کیا ہوئے وہ کنڈیڈیٹ اس برتی کے لئے ایجیبل ہے اون لائن فارم بھر سکتے ہیں جو اون لائن اپلائی کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جو نوٹیپیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ تو تھی بینک پیو کی SIB بینک کی پوشٹیں اس کا جو اون لائن اپلائی کا لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نوٹیپیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوپیشیل ویب سیٹ تینوں لنک دیئے ہوئے ہیں نیچے ویڈیو کے چیک کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہیے تو کومیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو بینک اوپ بڑو دا بینک اوپ بڑو دا میں ایسو کی پوشٹیں نکلی ہوئی ہے سپیشلسٹ اوپیشر کی اس کے پارے میں یہ آن لائن بڑے جانے شروع ہے اس کی جو اپلیکیشن پیش ہے ہوئے ہیں 600 روپے جنرل اور OBC کنڈیڈیٹ کے لیے اس کے بعد اس ہی کنڈیڈیٹ کے لیے 100 روپے کا چلا ہے پیمٹ کا موڈ گئی ہے آن لائن نیٹ بینکنگ سے کارڈ سے کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ آن لائن پیش بڑے جائے گی اس کی جو اپورٹینڈ ریٹ ہے وہ پانچ بارہ سے آن لائن شارٹ ہو چکے ہیں لاسٹ ڈیٹ اس کی چھبیس بارہ ہے اور لاسٹ ڈیٹ پور ایڈیٹنگ اپلیکیشن چھبیس بارہ تک ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اور پیمٹ بننے کا ٹائم بھی پانچ سے چھبیس تاریخ کا ہے اور لاسٹ ڈیٹ پرنٹنگ اپلیکیشن کی دیس ایک دو جار انیس ہے اس کی اگزیم کی ڈیٹا وہ ابھی نہیں دی گئی ہے جیسے ہی نوٹیپیگیشن آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے اس کی جو پوشٹیں ہیں سپیس لیسٹ آفیسر کی ان کے نام الگ لگ دیئے ہوئے یہاں پہ سکیل تھرڈ کے لیے بیس پوشٹ ہے سکیل سیکنڈ کے لیے چالیس پوشٹ ہے اس میں منیجمنٹ سیرویس سیلز ہے اس کے لیے ڈیٹھ سو پوشٹ ہے اور سکیل ون اس کے لیے ساتھ سو پوشٹ ہے اس کے بعد منیجمنٹ کی ہے ایک پوشٹ اور سکیل ون کی دو پوشٹ اس کے سامنے اس کی کی کیولیپیگیشن بھی دی گئی ہے ان دونوں سکیل کے لیے اس میں بیچولر ڈگری لا مانگ رکھئے اٹھائیس سے پینتی سال عمر مانگ رکھئے نیکسٹ میں گریجویشن یا پوشٹ گریجویشن ڈپلومہ ایکسپیرینس اس میں پچیس سے پینتی سال تک عمر مانگ رکھئے اور یہ گریجویشن پوشٹ گریجویشن پیس پہ اکیس سے تیس سال کے عمر ہے یہ آپ پوری جانکاری اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ ریکیوٹمنٹ سے نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے اندر پوری جانکاری دی گئی ہے پوشٹ وائز وہاں سے آپ کو پورن جانکاری ملے گی کوئی بھی ویکنسی نکلتی ہے اس کا اوپیشیل نوٹیفکیشن آپ پھارم بڑھنے سے پہلے جرور پڑھ لیں اس میں اون لائن اپلائی کا لنک نوٹیفکیشن اور ویب سائٹ کا لنک تینوں لنک ہماری ڈسکریپشن میں دیئے ہوئے ہیں بینکو بڑھو دا کی وہاں سے آپ اس کے نوٹیفکیشن چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے اس میں نیو انڈیا انسورنس لیمٹیڈ این آئی اے سی ایل اس کی بھی گنسی نکل ہوئی ہے اوپیشر کی اس کی جو اپلیکیشن پیش ہے وہ ہے اے سی پیڈوڈ ہینڈی کیپ اور ایسٹی کنڈیڈیٹ کے لیے سورپے کی اور جو آل کنڈیڈیٹ ہے اے سی ایسٹی پیڈوڈی اس کے ادھر کنڈیڈیٹ جو ہے جنرل اور اوپیشی کنڈیڈیٹ جو ان کے لیے سورپے کا چلا ہے پیمٹ کا موڈ بہی رہے گا آن لائن اس کی جو اپورٹین ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں سٹارٹنگ ڈیٹ دس بارہ دو ہزارہ کلوجنگ ڈیٹ چھبیس بارہ دو ہزارہ اور اس کا جو پہلا اوبجیکٹیو ایکجام ہونے ہے وہ تیس ایک دو ہزارہ کو اور جو سیکنڈ ایکجام ہے اوبجیکٹیو ڈسکرپٹیو دونوں وہ ہے دو تین دو ہزارہ انیس کو اور اس کی ایج لیمٹ ہے وہ ایک بارہ دو ہزارہہ تک کاؤنٹ کی گئی ہے اکیس سال سے تیس سال تک ایسی ایسٹی ہوئی سے کنڈیڈیٹ اور انڈی کیپٹ ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے ویکنس یہ ہے یہاں پہ کمپنی سیکیٹری کی دو پوشٹیں دی ہوئی ہے اس کے بعد تیس پوشٹیں دی ہوئی ہے فائنس اکاؤنٹس پینتیس پوشٹیں ہیں اور جنرلی لیسٹ کی دو سو پہنٹاریس پوشٹیں ہیں اور ان کیا کہ گریجیشن دے رکھے ہیں جو ڈگری دے رکھے ہیں وہ گریجیشن ہونی چاہیئے کسی میں علاہ میں پی جی ڈی سی بھی مانگ رکھا ہے اور اس میں گریجیشن یا پوشٹ گریجیشن مانگ رکھا ہے اور اس کا جو دست تاریخ سے آن لائن سٹارٹ ہوں گے اپلائی آن لائن کا لنک ہے وہ ہماری ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ہیں نوٹیفکیس ہم ہے وہ ہماری ڈسکرپشن لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوپیشیل ویب سائٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ہیں کوئی بھی پھارم بڑھنے سے پہلے اوپیشیل نوٹیفکیسن ایک بار جرور پڑھیں اس کے بعد میں ہے ایل وی بینک لکسوی ویلاس بینک اس کے اندر پی او کی پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں تو اس کی جو اپلیکیسن فیس ہے جنرل کٹیگری کے لیے سبھی کٹیگریوں کے لیے سات سو روپے کی فیس ہے نیٹ بینکنگ اور ڈیوٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے فیس ہے آن لائن پی کر سکتے ہیں پھارم بریجہ نے پانچ بارہ دوزہ اٹھارہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس بارہ دوہزہ اٹھارہ ہے اس کا جو کورلیٹر ڈاؤنلوڈ ہے وہ ایجام ڈیٹ سے ایک اپتے پہلے آئے گا اور ایجام کی جو ڈیٹ ہے وہ بیس ایک دوہزار انیس دی ہوئی ہے اس کی ایج لیمٹ ایک بارہ دوزہ اٹھارہ تک کاؤنٹ کی گئی ہے بیس سال سے لے کے اٹھائیس سال تک ایجوکیشن کیلیفکیشن اس کے اندر اونلی گریجویشن وہ بھی ساٹھ پرسنٹ مارک کے ساتھ اور جو اس کی پوشٹیں ہیں وہ اس کے اندر منسن نہیں کی گئی ہے اس کے لیے آپ کو ریکیٹمنٹ نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ریکیٹمنٹ نوٹیفکیشن ہے وہ اچھی طرح سے ہماری ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ دھیان پروک دیکھ کے ان پر کلک کر سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ اپنے موبائل پر چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی پوری سائطہ کریں گے ہماری ویڈیو کیسے لگی دوستو ہمیں ضرور بتائیے گا اس سے ایکجام سے ریلیٹیڈ سیلیبس سے ریلیٹیڈ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم جلدی آپ کے کومنٹ کر اپلائی کریں گے دوستو تو میں بتا دیتا ہوں کہ بینک کا کوئی بھی فارم بڑھنے سے پہلے ایسے ہی کسی فارم کو اپلائی نہیں کریں اس کی پوری جانکاری لیں اس کے بعد ہی فارم ہے جو آگے اپلائی کریں کیونکہ ان کی پیس ہے وہ کوشٹلی ہوتی ہے گلت فارم بڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے دوستو اور ہماری ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کے دورہ جرور بتائیں اگر آپ کسی بھی ویکنسی یا اگزیام کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور تو ابھی بتا دیتا ہوں دوستو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور جو سسکرائب ہمارے چینل کو کرنے کے لئے ریٹ بٹن دیا ہو اس پر کلک کریں اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں جسے ہماری جو بھی نوی ویڈیو آئی گی سب سے پہلے آپ کو پرابط ہوگا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بات دنیا